ایک پر پیچھے سواگت آپ سبی کا آپ کے اپنے چنل دیسی پور میں تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سواست و سہت سے بھرپور ایک ریسپی جو کہ آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی آج ہم بنانے والا ہے مولی کی سبجی آج کی اس ریسپی ویڈیو میں آپ جانیں گے کیسے آپ آسان طریقے سے مولی کی سبجی کو گھر پہ بنا سکتی ہیں اگر آپ کو بھی جاننا ہے صحیح طریقے سے مولی کی سبجی کیسے بناتے ہیں تو یہ ریسپی ویڈیو آپ لاس تک شروع دیکھیں اور ہاں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب شروع کر لیں تو بینہ دیر کے بنانا شروع کرتے ہیں مولی کی سبجی مولی کی سبجی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ لینی ہے مولی میں نے یہاں پہ لگوک پانسو گرام کے آس پاس مولی لی ہے اور مولی کی سبجی کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ فریس والی مولی کا یوز کرنا ہے مولی کے سبجی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم مولی کے جو پتے ان کو ہم توڑ کے الگ کر لیں گے مولی کے پتوں کو توڑنے کے بعد پھر ہمیں مولی کے پتوں کو ساپ کر لینا ہے یعنی مولی کا پتوں میں اگر کوئی پیلا والا پتہ ہے اس کو ہم ہٹا لیں گے اور مولی کا جو ڈنٹھل والا موٹا والا پاٹ ہوتا ہے اسے ہمیں ہٹا لینا ہے پھر ہم مولی کے پتوں کو باریک سا کاٹ لیں گے اس کے بعد ہمیں مولی کے پتوں کو ساپ پانی سے دو سے تین بار دھولینا ہے تاکہ مولی کے پتوں میں اگر تھوڑی سی مٹی ہوگا رہا ہو تو وہ ساری الگ ہو جائے اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ لینی ہے مولی تو مولی کو ہمیں ایک چھلڑ کی ساہتے سے پہلے اچھے سے چھیل لینا ہے مولی کو چھیلنے کے بعد پھر ہم مولی کو ساپ پانی سے دھولیں گے اس کے بعد ہمیں مولی کو اس طریقے سے تھوڑا سا چھوٹے سائج کے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے میں نے یہاں پہ مولی اور مولی کے پتوں کو پہلے سے کاٹ کے رکھا ہے تو چلی اس مولی کی سبجی کو بنانا سرو کرتے ہیں مولی کی سبجی کو بنانے کے لیے اب ہمیں یہاں پہ ایک پین لینا ہے اور پین میں ہم ایک بڑے چمز تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو گیس کی فریم کو دھیمی کر دیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ یہ چار سے پانچ یہاں پہ سوکی ہوئی لالمچ ڈالی ہے اب ہمیں سوکی ہوئی لالمچ کو بھونیں گے تو اسے ہمیں دھیمی آگ پہ اس طریقے سے لگوار ڈیڑھ سے دو منٹ کے آس پاس تک بھون لینا ہے بھونی ہوئی لالمچ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے سبجی میں بہت اچھا آتا ہے لیکن یہ ہمارا ٹوٹلی اپسنل ہے اگر آپ کو لالمچ کا ٹیسٹ پسن ہے تو ہی آپ اسے یہاں پہ بھونیں ادروائی چاہے تو اس کو آوائٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اس لالمچ کو تھوڑ دیر بھون لیا ہے اس کا جو کلر ہو ہلکا سا چینج ہو چکا ہے اسے ہم ایک پلیٹ پہ نکال لیں گے اس کے بعد ہم سبجی کو بنانا سرک کریں گے مولی کی سبجی کو بنانے کے لیے تیل ہمارا پہلے سے گرم ہے تو اب ہمیں یہاں پہ ایک بار فرچو گیس کو دھیمی کر دینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ ایک چمت جیرہ ملا دیں گے اور اس جیرہ کو ہمیں لگوہ تیس سے چالیس سیکنڈ کے آس پاس تک بھون لینا ہے پھر ہمیں یہاں پہ ملانا ہے پیاز تو یہ ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لیا ہے مولی کے جو پتے ہیں وہ تھوڑا سا کڑوے ہوتے ہیں تو پیاز میں نے یہاں پہ اس لئے ملایا ہے اب میں یہاں پہ اس پیاز کو بھوننا ہے تو پیاز کو اس طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرتے ہوئے پیاز کو ہمیں یہاں پہ ہلکا سا سیمی کو کھونے تک بھون لینا ہے پیاز کو ہم یہاں پہ ایک دم زیادہ نہیں بھونیں گے اور ہمیں یہاں پہ پیاز کو اس طریقے اس طریقے تھوڑا سا بیچ بیچ میں چلاتے رہتے ہیں تو پھر میں نے یہاں پہ اس پیاز کو دھیمی آج میں لگوہ ڈیڑھ سے دو منٹ کے آس پاس تک بھون لیا ہے پیاز ہمارا اچھے سے بھون کے تیار ہو چکے ہمیں یہاں پہ پیاز کو اس سے زیادہ نہیں بھوننا ہے اب ہمیں یہاں پہ ملانا ہے ٹماتر تو یہ ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹماتر لیا ہے اور ٹماتر کو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا رپلی چوپ کر کے ملائے ہیں پھر میں یہاں پہ ملائیں گے نمک میں نے یہاں پہ یہ آدھا چمز سے تھوڑا سا کم میں نے یہاں پہ نمک ملائے ہیں نمک کو ملاتے وقت ایک بات کا خاص بھیان دیں ہرے پتے والی کوئی بھی سبجی ہوتی ہے تو نمک کا یوز ہمیں کمی کرنا ہے اب ہمیں یہاں پہ اس ٹماتر کو پیاز کے ساتھ مکس کرنا ہے اور مکس کرتے ہوئے اب ہم اس ٹماتر کو بھی ہلکا سا سوپٹ ہونے تک پکا لیں گے میں یہاں پہ ٹماتر کھلے میں ہی پکانے والا ہوں آپ چاہے تو اسے ڈھک کے بھی پکا سکتے ہیں دھیان دے اگر آپ اسے کھلے میں پکا رہے ہیں تو ٹماتر کو آپ اس طریقے سے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے تو ٹماتر ہمارا جنلی سے سوپٹ ہو جائے گا میں نے یہاں پہ اس ٹماتر کو لگ بہت تین سے چار میٹ کے آس پاس تک کھلے میں پکا لیا ہے ٹماتر اب ہمارا اچھے سے سوپٹ ہو چکا ہے اب ہمیں یہاں پہ اس مولی کی سبجی میں ملانے ہیں کچھ بیسک مسالے تو سب سے پہلے ملائے ہیں یہ آدھا چمچ ہلدی پاوڈر لیکن ہلدی پاوڈر ہمارا یہاں پہ اپسنل ہے پھر ہمیں یہاں پہ ملائیں گے لالمش پاوڈر میں نے یہاں پہ یہ آدھا چمچ کھٹی بھی لالمش پاوڈر کا یوچ کیا ہے اگر آپ اس سبجی کو چھوٹے بچوں کے لئے بنا رہے ہیں یا آپ کو لالمش کا ٹیسٹ تھوڑا سا کم پسن ہے تو اس کی کوانٹیٹی کو آپ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ ملائیں گے دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر میں نے یہاں پہ یہ آدھا چمچ ملائے ہیں اب ہمیں یہاں پہ ان سارے مسالوں کو پیاز اور ٹواتر کے ساتھ مکس کرنا ہے اور مکس کرتے ہوئے مسالوں کو ہم دھیمی آج بے ایک منٹ کے آس پاس تک بھول لیں گے ہمیں یہاں پہ مسالوں کو اس طریقے سے چلاتے ہوئے بھولنا ہے یا پھر آپ چاہے تو مسالوں کو ڈھک کے بھی دھیمی آج بے دو سے تین منٹ کے آس پاس تک پکا سکتے ہیں تو مسالوں کو میں نے یہاں پہ اچھے سے بھول گیا ہے اب ہم یہاں پہ ملائیں گے مولی کے پتے تو مولی کے پتوں کو میں نے یہاں پہ پہلے سے باریک کاٹ کے اس کو ساپ پانی سے دو سے تین بار دھوکے رکھا ہے اب ہم اس مولی کے پتوں کو اس طریقے پیاد ٹواتر اور باقی مسالوں کے ساتھ مکس کریں گے اور مکس کرتے ہوئے سے ہم دو سے تین منٹ کے آس پاس تک اس طریقے سے چلا دیں گے تاکہ جو مولی کے پتے ہلکے سے سوٹ ہو جائیں اب ہمیں یہاں پہ ملانی ہے مولی تو مولی کو میں نے چھیلنے کے بعد اس طریقے سے تھوڑا سا چھوٹے سائج کے ٹکڑوں میں کاٹا ہے آپ چاہیں تو مولی کو اپنے حساب سے بھی یہاں پہ کاٹ سکتے ہیں اب ہم اس مولی کو مولی کے پتے پیاس ٹواتر اور باقی مسالوں کے ساتھ اس طریقے سے اچھے سے مکس کریں گے اور اچھے سے مکس کرتے ہوئے سے ہم دھیمی آج پہ دو سے تین منٹ کے آس پاس تک بھون لیں گے اس طریقے سے بھوننے سے جو مولی کے پتے وہ ہلکے سے سوٹ ہو جائیں گے تو میں نے اسے لگوئے دو سے منٹ کے آس پاس تک بھون لیا ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے اور کور کر کے ہم اس مولی کی سبجی کو دھیمی آج پہ پانچ منٹ کے آس پاس تک اور پکا لیں گے جاندیں ہمیں یہاں پہ بیچ میں اس کا ڈھککن اٹاکی اس کو ایک بار چلا لینا ہے تاکہ جو مولی کے پتے وہ ہمارے پہن پہ چھپکے نہیں ہیں ہماری مولی کی سبجی کو پکتے ہوئے لگوہ پانچ منٹ کے آس پاس ٹائم ہو چکا ہے تو اب ہم اس کا ڈھککن ہٹا لیں گے اور ڈھککن ہٹانے کے بعد مولی کی سبجی کو پھر سے مکس کریں گے اور مکس کرتے ہوئے مولی کے پیسز کو ہم چیک کر لیں گے تو ہماری مولی جو ہے اچھے سے پک کے تیار ہو چکی ہے اگر آپ کے مولی نہیں پکی ہو تو مولی کو اب ڈھک کے دو سے تین منٹ کے آس پاس تک دھیمی آج پہ پکا سکتے ہیں تو فرنس یہ ہماری مولی کی سبجی لگ بگ بن کے تیار ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی اس مولی کی سبجی میں تھوڑا سا پانی دکھ رہا ہے تو اس مولی کی سبجی کو ہم اب تیج آج پہ پانی سوگنی تا اور پکا لیں گی لیکن ہمیں یہاں پہ اس مولی کی سبجی کو بیچ بیچ میں تھوڑا سا چلاتے رہنا ہے میں نے یہاں پہ اس مولی کی سبجی کو تھوڑے دیر لگ بگ دو سے تین منٹ کے آس پاس تک تیج آج پہ اور پکا لیے اب ہماری جو مولی کی سبجی بن کے تیار ہو چکی ہے ہماری جو مولی کی سبجی ہے پین پر چھپکنے بھی لگی ہے تو اب ہمیں یہاں پہ گیس کو بند کر دینا ہے اور گیس کو بند کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ ملائیں گے سوکی وی لال میرچ سوکی وی لال میرچ کو میں نے یہاں پہ بیچ میں سے تین سے چار ٹکڑوں میں توڑ لیا ہے لیکن دھیان دیں سوکی وی لال میرچ ملانا ہے ہمارا یہاں پہ اپنیل ہے اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند ہے تو وہی آپ اسے ملائیں لیکن سوکی وی لال میرچ کا جو ٹیسٹ رہتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو اب ہمیں سوکی وی لال میرچ کو مولی کی سبجی کے ساتھ اس طریقے سے مکس کر لیں گے تو فرنس یہ ہماری مولی کی سبجی پرفیکٹ طریقے سے بن کے تیار ہو چکی ہے آپ بھی فرنس اسی طریقے سے آسانی سے اس مولی کی سبجی کو کبھی بھی گھر میں بنا سکتے ہیں آپ اس مولی کی سبجی کو کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ ایون آپ اسے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ کو میرا مولی کی سبجی بنانے کا طریقہ کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کے نادم سے جرور بتائیں ساتھی فرنس آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کریں تو ملتے ہیں ایک اور نئی رسیبی ویڈیو کے ساتھ تھینکیو فائر وچین